اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ویکی زون دوستو آج میں جس واقعے کی بات کرنے والا ہوں وہ بہت ہی افسوس اور مایوس کر دینے والا ہے دوستو یہ واقعہ مریم کے ساتھ پیش آیا جس کا تعلق گجرات سے تھا آئیے جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں دوستو گجرات سے لاہور میں آ کر تعلیم حاصل کرنے والی لڑکی مریم آخری مرتبہ جب اپنے گھر والوں کو خیر آباد کہہ کر نکلتی ہے تو اس کے پاس جنورسٹی کو پے کرنے کے لیے لاس میسٹر کی فی ہوتی ہے اور بقول مریم کی امی کے کہ مریم کو کوئی غم کوئی پریشانی نہیں تھی مریم ہمیشہ کی طرح اس دن بھی نارمل حالت میں گھر سے نکلی تھی دوپیر دو بجے مریم کی امی کال کر کے حال پوچھنے کی کوشش کرتی ہے تو مریم کا فونٹ بند جاتا ہے تو مریم کی امی پریشان ہو جاتی ہے بار بار ٹرائے کرنے کے باوجود فونٹ بند کوئی رسپونس نہیں ملتا ایسے ہی ایک دن پریشانی میں کزر جاتا ہے اگلے دن شام پانچ بجے جب مریم کی امی کو کال آتی ہے کہ میں اسامہ بات کر رہا ہوں آپ کی بچی بہت کریٹیکل سیچویشن میں ہے جلد سے جلد لاہور پہنچیں مریم کی امی اور ان کی چھوٹی بیٹی کے ہسپیٹل پہنچتے پہنچتے مریم مر جاتی ہے مریم کی امی اپنے بائی کو جو کہ لاہور میں رہتے ہیں لے کر پولیس سٹیشن پہنچتی ہے اور ان کو ساری سیچویشن بتاتی ہے اور جس نمبر سے کال آتی ہے وہ نمبر پلیس والوں کو دے دیتی ہیں قانونی کاروائی کرنے کے بعد پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کا پوسٹ مارٹم ہوگا اگر آپ انصاف چاہتے ہیں تو مریم کی امی کہتی ہے ہمیں انصاف چاہیے ہم خون کے بدلے خون لیں گے بس اب بات آتی ہے میڈیا کی کہ مریم کے ناجائز ریلیشنز تھے مریم ایسی ہے ویسی ہے مریم کی امی نے بتایا میری بچی ایسے کام کر ہی نہیں سکتی آپ بے شک پورے گجرات سے پتا کر لو میری بچی معصوم ہے اس کے ذہن میں یہ سب آ ہی نہیں سکتا مریم کو تو پڑھنے کا شوک ہی اتنا تھا کہ کاموں میں اس کے ذہن جا ہی نہیں سکتا مریم کے بھائی نے بتایا کہ میری بہن مریم تمام بہنوں سے سب سے اچھے خلاق اور سلجی ہوئی لڑکی تھی کبھی اس نے ہمیں پریشان نہیں کیا ایک لڑکی جو اکیس بائیس سال کی عمر میں ایم ایسی کرے اے پلس گریٹ کے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی تھی میڈیا والوں نے اپنی طرف سے سب وفائیں پھیلائی ہیں کہ غلط الزامات لگا رہا ہے میڈیا والوں نے ہمیں ابھی تک کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا بس ان کو جو نیوز ملتی ہے وہ چلا رہے ہیں میری بہن دو سال سے لاہور یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اس کی ایک فرینڈ گجرات کی ہے وہ دونوں ایک روم میں تھی ہوسٹل میں کبھی ہوسٹل کی منیجمنٹ کی طرف سے کوئی کمپلینڈ نہیں آئی لاسٹ ٹیم جب مارچ میں کرونا سٹارٹ ہوا وہ گھر ہی تھی آٹھ نو مہینوں سے وہ گھر میں ہی تھی تو پھر یہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں گھر میں آ کر وہ کیاڈمی میں ٹیچنگ کرتی تھی کالج میں ٹیچنگ کرتی تھی میں نے امی نے اسے پیسے دیئے ایک لاکھ بیس ہزار جو کہ لاس میسٹر کی فی تھی وہ لے کر نکلی تھی جناہ ہوسٹل کی فوٹیج میں یہ سب بات سامنے آئی ہے کہ اسامہ مریم کو لے کر بارہ بجے پہنچتا ہے اور امی کو کال پانچ بجے آتی ہے ہمیں اس پان پر ہی شک ہے تو دوستو یہ سارا ماجرہ جو مریم کے ساتھ ہوا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا خدا کے لئے میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے آپ سے افوائیں پھیلا کر مریم کے گھر والوں کو مزید پریشان مت کریں پوسٹ مارٹن کی رپورٹ آنے تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مریم واقعی ان کاموں میں ملوث تھی یا نہیں ہمیں اس پر بات کر کے کیا ملے گا کہ وہ ایسی تھی ویسی تھی اس کا چکر چل رہا ہوگا تب ہی ایسا ہوا یار ہو گیا یا نہیں یہ تو اب اللہ جانے ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ تمام والدین سے کہ اپنے بچوں بچیوں کو گھر سے دور سٹڈی کے لئے کبھی مت بیجیں جو پڑھنا ہے جتنا پڑھنا ہے ماں باپ کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کریں جب اچھے ماں باپ سے دور ہو کر ہوسٹل میں تعلیم سیکھتے ہیں ماں باپ کو تو اپنے بچوں پر یقین ہوتا ہے لیکن جس ہوسٹل میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں سب ایک جیسے نہیں ہوتے تو بس ماحول کو دیکھ کر سب بدل جاتے ہیں اگر زیادہ ہی مجبوری ہے تو ہوسٹل کی منجمنٹ سے کانٹیکٹ میں رہیں ہر وقت رپورٹ لیتے رہیں تاکہ بچوں کو بھی پتا چل جائے کہ ہمارے پیرنٹس کی ہم پر نظر ہے تاکہ وہ کوئی غلط سٹپ نہ اٹھائیں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ سب جان کر دکھ ہوا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں آج تک ایسے واقعات چل رہے ہیں اور یہ یقیناً تب تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک کوئی سٹینڈ نہ لیا گیا ایڈ لاسٹ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا جو بھائی ہمارے اس چینل کر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نیو اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور ہاں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اپنی کمنٹ سے مجھے بتائیں کہ آپ کا اس واقعے کے بارے میں کیا کہنا ہے اوکے دوستو نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ